خواتین وزرات معلوم نہیں کہ آپ کو اس بات کا پتا ہے یا نہیں پتا لیکن پاک فوج کے پاس ان گھوڑوں کی نسل موجود ہے جو چودہ صدیہ گزر جانے کے باوجود نسل در نسل دنیا میں موجود ہے اور اس میں سے وہ خالص النسل گھوڑے جن کی گردنوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انگوٹھا مبارک کی مہرے صداقت ثبت ہے یہ ایک پاک فوج کے پاس بھی تبرکن موجود ہیں ان کی دیکھ بھال میں انتہائی احترام ملہوز خاطر رکھا جاتا ہے جبکہ کبھی کوئی ان گھوڑوں کو دیکھتا ہے تو وہ عقیدت سے سرشار ہو جاتا ہے اور زیارت کرتے ہوئے سرکار دو جہاں کے انگوٹھا مبارک پر اپنا انگوٹھا رکھ کر فیض حاصل کرتا ہے یہ بات اس طرح سے باہر آئی ایک ویڈیو گردش کر رہی ہے جس میں زلفکار نامی فوجی افسر کو اس عربی نسل گھوڑے کے حوالے سے بریفنگ دیتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے ویڈیو میں یہ فوجی افسر عرب ہارس پارک میں کھڑے ہو کر وہاں موجود پاکستانیوں کو اس گھوڑے کا تعارف کرواتے ہوئے بتاتا ہے کہ اس گھوڑے کے بارے میں کون کون سی روایات پائی جاتی ہیں وہ روایات یہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گیارہ گھوڑے پالے تھے جنہیں چار دن اور ایک روایت کے مطابق سات دن تک بھوکا پیاسا رکھا گیا تھا اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر انہیں پانی پلانے کے لیے کا دروازہ کھولا گیا تو یہ گھوڑے پانی کی طرف بھاگے اس کی طرف لپکے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان گھوڑوں کا نام لے کر انہیں پکارا جن میں سے چار گھوڑے واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی گردنوں پر اپنا انگوٹھا لگا کر مہور ثبت کر دی فوجی افسر کے مطابق عربوں نے ان گھوڑوں کی نسل میں سے ایک گھوڑا صدر زیاؤلحق کو تحفے میں دیا تھا جس کی دیکھ بھال بہت احتیاط سے کی جاتی رہی ہے اس کی بریڈنگ میں سے تین چار گھوڑے ایسے نکل آئے جن کی گردنوں پر اسی مہور کا نشان مبارک ہوتا ہے خواتینوں حضرات واضح رہے کہ یہ اس فوجی افسر نے جن لوگوں کو گھوڑے کی زیارت کروائی ہے وہ شلوار کمیز پہنے ہوئے پاکستانی تھے جبکہ یہ افسر گھوڑے کے سائن کو پنجابی میں ہدایات دیتا ہوا نظر بھی آتا ہے آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ورلڈ عرب ہورس آرگنائزیشن عربوں کی بڑی تنظیم ہے جس کے تحت خطہ عرب کے نایاب ترین گھوڑے پالے جاتے اور ان کی بریڈنگ کی جاتی ہے اس فوجی افسر نے جن روایات کا اس ویڈیو میں ذکر کیا ہے اس کے حوالے سے شک و شبہات کا اظہار بھی کیا جاتا ہے کہ جس طرح سے اس ویڈیو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پالتو گھوڑوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ انہیں چار سے سات دن تک پیاسا رکھا گیا یہ شان رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانوروں کے لیے بھی سراب پائے رحمت تھے اور اگر کسی جانور کو پیاسا دیکھ لیتے تو فوراں اس کو پانی پلاتے اور اگر کسی جانور کو بھوکا پیاسا رکھنے یا اس پر تشدد کرنے کا علم ہوتا تو آپ اس پر سخت ناراض ہوتے تھے اس روح سے علماء دین کو تحقیق کرنی چاہیے کہ کیا واقعی گھوڑوں کی جس نسل کا ذکر کیا جا رہا ہے انہیں اتنے دن تک پیاسا رکھا گیا اور اس میں حقیقت کتنی ہے اور اگر انہیں پیاسا رکھا گیا تو اس کے پیچھے کیا حکمت تھی اس بارے میں یہ ابحام بھی پایا جاتا ہے کہ یہ پارک جس میں اس پنجابی فوجی افسر کے زیر نگرانی ظاہرین اس گھوڑے کو بوسا دے رہے ہیں یہ کہاں واقع ہے جہاں تک پاک آرمی کے گھوڑوں کی تربیت اور ان کی بریڈنگ کا سوال ہے تو یہ منڈی بہاؤدین میں ایک سو پندرہ سالہ پرانے موناری ماؤنٹ ڈیپو میں اس کا احتمام کیا جاتا ہے موناری ماؤنٹ ڈیپو ہیڈ فقیریاں کے پاس ہے جہاں قیام پاکستان سے پہلے سے فوج کے لیے گھوڑے اور خچر پالے جاتے تھے اور انہیں تربیت دی جاتی تھی اس ادارے کو عوام کے لیے بھی کھولا جاتا ہے اس ادارے اور ورلڈ ارب ہارس آرگنائزیشن میں باقاعدہ سمجھوتا بھی موجود ہے ممکن ہے کہ یہ اربیون نسل گھوڑے اسی ویڈیو میں موجود ہوں مگر اس بارے میں بھی کوشش کے باوجود تصدیق نہیں ہو پائی اور نہ ہی کسی میڈیا اینکر نے اس سینٹر کی ویڈیو بناتے ہوئے کبھی اس کا ذکر کیا ہے خواتین و حضرات جس نے جہادے فی سبیل اللہ کے لیے گھوڑا پالا اسے روزہ دار کے مثل عجر ملے گا اور جس نے گھوڑے پر خرچ کیا تو اس کا خرچ صدقہ شمار کیا جائے گا آپ کو بتاتے چلیں کہ جاہلیت میں عربوں کو گھوڑوں سے بہت زیادہ شغف تھا وہ گھوڑوں کو اپنی اولاد پر فضیلت دیتے تھے جس شخص کے پاس گھوڑا نہ ہوتا تو اسے قوم تانے دیا کرتی تھی عربوں کے معروف شاعر انزہ نے ایک عرب قبیلے کو اپنے اشعار میں یہ تانہ دیا کہ تم کیسی قوم ہو جو گھوڑوں کو اہمیت نہیں دیتی عربوں کے شرفہ قبیلوں کے سردار گھوڑوں کی خدمت خود کیا کرتے تھے وہ یہ کام خدام اور غلاموں سے نہیں لیتے تھے عربوں کے حکمہ کہا کرتے تھے کہ قبیلوں کے سردار اور شرفہ کے لیے تین کام کرنے میں آر نہیں والد مہمان اور گھوڑے کی خدمت گھوڑ سواری اور دوڑ کے مقابلوں میں شرکت قابلے فخر ہوا کرتی تھی اس سلسلے میں وہ اپنے کارناموں کو اشعار میں ڈھالتے اور اکاز جیسے بڑے میلوں میں ان اشعار کو دہرایا کرتے اور فخر کیا کرتے تھے اسلام نے بھی گھوڑوں کی احمیت اور افادیت کو تسلیم کرتے ہوئے اسے پالنے کی ترغیب دی ہے گھوڑوں کی احمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالی نے گھوڑوں کی قسم کھائی ہے قسم ہے ان گھوڑوں کی جو پھنکارے مارتے ہوئے دوڑتے ہیں پھر اپنی ٹاپوں سے چنگاریاں جھاڑتے ہیں القرآن عربوں کی گھوڑوں سے محبت کی وجہ سے ہی قرآن مجید میں جب دنیا کی مثال اس طرح سے دی گئی لوگوں کے لیے مرغوبات نفس عورتیں اولاد سونے چاندی کے دھیر چیدہ گھوڑے مویشی اور ذرعی زمینیں بڑی خوشنما بنا دی گئی ہیں مگر یہ سب دنیا کی چند روزہ زندگی کے ساما ہے حقیقت میں جو بہتر ٹھکانا ہے وہ تو اللہ کے پاس ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی گھوڑوں کی تقریم میں فرمایا جس نے جہادے فی سبیل اللہ کے لیے گھوڑا پالا اسے روزائدار کے مثل عجر ملے گا اور جس نے گھوڑے کے پالنے پلانے اور جس نے گھوڑے کو کھلانے پلانے اور پالنے پر خرچ کیا تو اس کا خرچ صدقہ شمار کیا جائے گا بھلائی گھوڑوں کی پیشانی پر تا قیامت ثبت رہے گی آپ نے گھوڑوں کی تحقیر اور تظلیل کرنے سے سختی سے منع فرمایا آپ نے گھوڑوں کی دم کاٹنے سے اور پیشانی کے بال کاٹنے سے بھی منع فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ گھوڑے کی فطرت میں اترانہ شامل ہے ایسا کرنے سے گھوڑے کے جذبات کو ٹھیس پہنچتی ہے حضرت عمر فاروق کے بارے میں معروف ہے مشہور ہے کہ آپ اسلام سے قبل اکاز کے میلے میں گھوڑوں کی دوڑ میں شامل ہوتے تھے آپ قریش کے بہترین گھڑ سواروں میں تھے آپ کی قد و کامت کے بارے میں لکھا کہ آپ گھوڑے پر اچھل کر اور جم کر بیٹھتے سواری پر بیٹھتے تو پاؤں زمین سے ٹکراتے تھے یہی وجہ ہے کہ عربوں نے جس طرح اپنی نسل اور نسب کا خیال رکھا اسی قدر گھوڑوں کی نسب اور نسل کا خیال بھی رکھا گیا عربوں میں معروف ہے کہ حضرت اسماعیل پہلے شخص تھے جو گھوڑے پر سوار ہوئے حضرت دعود علیہ السلام کے بارے میں بھی ہمیں ملتا ہے کہ آپ کو گھوڑوں سے خاص شغف تھا آپ کے پاس ایک ہزار گھوڑے تھے جو حضرت سلمان علیہ السلام کو ورسے میں ملے حضرت سلمان علیہ السلام فرمایا کرتے مجھے میرے والد سے ورسے میں عزیز ترین مال جو ملا وہ یہی گھوڑے ہیں دیگر متعدد روایات میں سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلمان علیہ السلام کے سامنے ان کے گھوڑے پیش کیے گئے تو ان میں اتنے محب ہو گئے کہ اللہ تعالی کی یاد سے غافل ہو گئے قرآن مجید میں اس بات کی طرف اشارہ ہے قابل ذکر ہے وہ موقع جب شام کے وقت اس کے سامنے خوب سدھے ہوئے تیز رو گھوڑے پیش کیے گئے تو اس نے کہا کہ میں نے اس مال کی محبت اپنے رب کی یاد کی وجہ سے اختیار کی ہے جب تک کہ جب وہ گھوڑے نگاہ سے اوجل ہو گئے تو اس نے حکم دیا کہ انہیں میرے پاس واپس لاؤ پھر لگا ان کی پندلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیر لیں القرآن علامہ جاہز رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ عربوں کی طرح دنیا کی کوئی قوم نہیں جو گھوڑوں سے اتنا شغف رکھتی ہو نہ ہی کوئی قوم دنیا میں ایسی ہے جسے عربوں سے زیادہ گھوڑوں کا علم ہو گھوڑے کا عرب کی زندگی سے نہ صرف گہرا تعلق ہے بلکہ یہ ان کی زندگی کا اٹوٹ حصہ ہیں یہی وجہ ہے کہ عربوں کی زبان شیر و عدب میں گھوڑوں کا بہت زیادہ ذکر ہے گھوڑوں نے عرب شورا کے خیال کی سیرابی کی تو انہوں نے گھوڑوں کی مختلف کے سالوں عادات کو اشعار میں سمو دیا گھوڑے نہ صرف سواری اور کھیل کے میدان میں استعمال ہوتے بلکہ اہم ترین جنگی سامان بھی تھے یہی وجہ ہے کہ عرب کے دانشور اقسم بن سیفی نے اپنی قوم کو وسیعت کی کہ اے میری قوم گھوڑے پالو اور ان کی تقریم کرنا سیکھو یہ عرب کے قلعے ہیں خواتین وزرات اس ویڈیو میں آپ کو گھوڑوں سے متعلق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے استعمال کا گھوڑا اور پاک فوج کے پاس اس کی موجودگی کے متعلق جو معلومات اور جو خبریں گردش کر رہی تھی وہ فراہم کی گئی ہیں ویڈیو اچھی لگے لائک ضرور کیجئے اپنی رائے دینے کے لیے کومنٹ کیجئے اللہ حافظ